موزز خواتین و حضرات اسلام علیکم ناظرین گرامی دنیا میں آپ نے ہزاروں لاکھوں اقسام کے جانور دیکھے ہوں گے جنہیں قدرت نے نہائید خوبصورت بناوٹ کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کے لیے ایسے ایسے ہتھیار بھی دیئے ہیں جن سے یہ دوسرے شکاری جانوروں سے اپنی حفاظت کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اپنے انہی حفاظتی ہتھیاروں یا جسم کے حصوں کی بدولت ان جانوروں کو شدید تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جس سے کئی مرتبہ تو ان کی جان بھی چلی جاتی ہے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگلی حیات سے متعلق حیران کن حقائق بتلانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیسے جانوروں کے اپنے ہی باڈی پارس ان کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں تاہم یہاں دیکھنے اور سننے والے معزز ساتھیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اسے آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے چل کر جنگل کے باسیوں کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں بابی روسا ناظرین اکرام سب سے پہلے بات کرتے ہیں بابی روسا نامی جانور کی جنہیں دنیا میں موجود سب سے کم پائے جانے والے جانوروں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے ان کا تعلق خنزیر کی نسل سے ہوتا ہے اس لیے یہ پہلی نظر میں آپ کو انہی کی مانت نظر آئیں گے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ بابی روسا نامی اس جانور میں خنزیر جیسی کوئی آدات موجود نہیں ہے دراصل ان کے سر پر موجود سینگ کئی مرتبہ ان کے لیے ان کی جان کا خطرہ بھی بن جاتے ہیں کیونکہ نر بابی روسا میں یہ سینگ زندگی بھر بڑھتے ہی رہتے ہیں اور کئی مرتبہ یہ سینگ ان کے ماتے کے اندر پیوست بھی ہو جاتے ہیں جس سے ان کی جان چلی جاتی ہے اس کے علاوہ ان بڑے سینگوں کی وجہ سے انہیں سامنے دیکھنے میں بھی کافی مشکل ہوتی ہے لیکن اللہ پاک نے اگر کسی جاندار کو کسی چیز سے محروم کیا تو اس کے عوض اس سے بہترین چیز بھی عدا فرمائی جیسا کہ ان کے سینگ کافی کمزور ہوتے ہیں اور یہ جب کسی دوسرے بابی روسا کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو ان کے یہ سینگ ٹوڑ جاتے ہیں جس سے ان کی تکلیف کافی حد تک کم ہو جاتی ہے رینڈیئر دوستو اب بات کرتے ہیں رینڈیئر یعنی کتبی ہرن کی اس ہرن کے متعلق ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بابی روسا کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتے کہ ان کے سینگ کمزور ہوں یا پھر یہ آسانی کے ساتھ ٹوٹ جائے ان کے سینگ کافی مضبوط اور خطرناک ہوتے ہیں یہ اپنے ان سینگوں سے کسی بھی جاندار کو بری طرح زخمی کر سکتے ہیں یا پھر ان کی جان بھی لے سکتے ہیں جی ہاں دراصل جب دو نر ہرن مادہ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہ لڑائی اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ یہ کسی ایک کی موت پر ہی ختم ہوتی ہے مگر اکثر اوقات سینگوں کی عجیب و غریب بناوٹ کی بدولت ان کے یہ سینگ ایک دوسرے کے ساتھ بری طرح علت جاتے ہیں جس سے یہ دونوں ہرن نہ تو کہیں جا پاتے ہیں اور نہ ہی کچھ کھا پاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور جب یہ لڑائی پانی میں ہو رہی ہو مگر یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ کبھی کوار ان کی قسمت اچھی بھی ہوتی ہے کیونکہ بسا اوقات انسانوں کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے اور انسان ان کی مدد کرتے ہوئے ان کے سینگوں کو کاٹ کر ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں جس سے ان کی جان بچ جاتی ہے دوستو اب باری آتی ہے اووز شیپ یعنی جنگلی بھیڑوں کی ان کا وزن پچاس کلو گرام سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں انتہائی خطرناک معلوم ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ان کے پرپیش سینگوں پر نگاہ دوڑائیں تو آپ کو حقیقتا ان سے خوف آنے لگے گا مگر یہ بھیڑیں اپنے سینگوں کا استعمال محض اپنی حفاظت کے لیے کرتی ہیں جس سے یہ دوسرے جانور کو بری طرح زخمی کر دیتی ہیں لیکن کبھی کبار یہی سینگ ان کی اپنی جان کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ سینگ اس بھیڑ کے اپنے ہی جبڑے کے اندر پیوست ہو چکے ہیں جس سے اس کی جان چلی گئی دراصل جیسے جیسے ان بھیڑوں کی عمر بڑھتی ہے اسی مانت ان کے سینگ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر اس دوران ان کے سینگوں کی بڑھنے کی سمت غلط جانب یعنی ان کے موں کی جانب یا آنکوں کی جانب ہو جائے تو ان بھیڑوں کی جان چلی جاتی ہے جو کافی دردناک موت ثابت ہو سکتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں گدے کی کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک گدے کو بھی ناخن کٹوانے کی ضرورت پڑتی ہے جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا دراصل گھوڑوں ہی کی مانت گدوں کے کھر بھی بڑھ جاتے ہیں اور اگر دو ماہ کے دوران انہیں نہ کٹا جائے تو گدے کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے گدے کو پالنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا ان کے مالکان ہر دو ماہ میں ان کے کھر کٹتے ہیں یہ بات تو ہو گئی پالتو گدوں کی لیکن ہم اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے کہ جنگلی گدے اس مسئلے کا کس طرح سامنا کرتے ہیں مگر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آج تک شاید ہی آپ نے کبھی کسی جنگلی گدے کو دیکھا ہو کیونکہ جنگلی گدے اس دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں اگر ان کے کور حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو ان کے لیے ایک عام سی زمین پر چلنا بھی کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اسی مناسبت سے ہیرن بھی اسی قسم کی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ اس ہیرن کو ہی دیکھ لیں جو نہ جانے اس برفیلی جیل کے بالکل درمیان میں کیسے پہنچ گیا مگر اس کے پیروں کی بناوٹ کی وجہ سے یہ ہیرن برف پر بار بار پھسل رہا ہے اس عمل سے ہیرن کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ چند انسان اس کی مدد کے لیے اس جگہ پہنچ گئے جنہوں نے اس کو اس برفیلی جیل سے باہر نکال لیا یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے کیونکہ ہم ہر جگہ ہر حال میں خود کو زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین گرامی ماہرین کے اندازوں کے مطابق کچھوے کی عوست عمر ستر سے نوے سال ہوتی ہے یہ اپنے جسم کے اوپر موجود سخت خول کی وجہ سے شکاریوں سے ہمیشہ اپنی حفاظت کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جو خول ان کی طاقت بن کر ان کی حفاظت کرتا ہے وہی ان کچھووں کی کمزوری بن کر ان کی جان بھی لے لیتا ہے دراصل یہ کچھوے اپنے اس مضبوط خول سے خود کی حفاظت تو کر لیتے ہیں لیکن اگر کبھی غلطی سے بھی یہ الٹے ہو جائے تو یہ پوری زندگی بغیر کسی مدد کے خود کو سیدھا نہیں کر سکتے یہاں شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ آپ نے جو پالتو کچھوہ گھر میں پال رکھا ہے وہ خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں ہم چھوٹے کچھووں کی بات نہیں کر رہے بلکہ اس طرح کے بڑے کچھووں کی بات کر رہے ہیں جن کے زیادہ وزنی جسم اور خول کی وجہ سے ان کا سیدھا ہونا ناممکن ہوتا ہے اور جب یہ کچھوے الٹے ہوتے ہیں تو دھوپ بھوک یا پھر کسی شکاری کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا بڑا اور سخت خول ہوتا ہے جو ان کے جسم کے ساتھ حرکت نہیں کرتا یہ مسئلہ نر کچھووں کو اپنی زندگی میں ایک نہ ایک مرتبہ ضرور پیش آتا ہے کیونکہ جنگل کے قانون کے مطابق دو نر کچھوے مادہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں اور یہ دونوں بخوبی جانتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی دوسرے کو الٹا کر دیا تو وہ لڑائی اور مادہ دونوں کو جیت سکتا ہے جو انتہائی خطرناک عمل ہے مگر یہی جنگل کا قانون ہے کہ اگر آپ کو اپنی جان بچانی ہے یا پھر اپنے لیے مادہ حاصل کرنی ہے تو آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی ہی پڑتی ہے جی تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں لازمی آگاہ کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے فیس بک ویڈس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان موسیقی